بیوز شہزادہ محمد بن سلمان پاکستان کا دورہ کرنے آ رہے ہیں اس حوالے سے عمران خان کو پوری دنیا قڑی تنقید کا نشانہ بنائے ہوئے ہیں لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان لوگوں کا ٹیکس چوری کر کے شہزادہ محمد بن سلمان کی آو بغت ضرور کریں گے عداد و شمار کے مطابق شہزادہ محمد بن سلمان کی آو بغت اور ان کے پروٹوکویل کے لیے تقریباً دو سے ڈھائی ارب روپے مختص کیے گئے ہیں لوگوں نے شہزادہ محمد بن سلمان کا دورہ پاکستان کے لیے کنٹروورشل بنانے کے لیے بڑے پروپاگنڈے سٹارٹ کر دے ہیں اور ترہ ترہ کی باتیں کر کے پاکستانی عوام کو مشکلات اور پاکستانی عوام کو ذہنی مریض بنایا جا رہا ہے آئیے ہم ایک حقیقت سے پردہ اٹھاتے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے دورے پر آنے والے اخراجات کون سا شکت برداشت کرے گا نمبر ایک بات پہلے تو ہم آپ کو یہ گلیر کر دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے زیر استعمال جتنی بھی ان کے دورے کے دران گاڑیاں استعمال ہوں گی وہ اپنے ملک سے لے کر پاکستان آ چکے ہیں شہزادہ محمد بن سلمان کی سیکیورٹی پر بھی کوئی خرچہ نہیں آئے گا ایک ہزار سے زائد محافظ جو سعودی عربیہ کے شائع محافظ ہیں وہ بھی پاکستان پہنچ چکے ہیں لہٰذا ایسے تمام پٹواری جو یہ سمجھ رہے تھے کہ شہزادہ محمد بن سلمان کی آمد پر لاکھوں کروڑوں اور عربوں کی ان کی سیکیورٹی پر خرچہ آئے گا تو ہم آپ کو بتا دیں کہ ایک روپے کا خرچ عمران خان نے پاکستان کا نہیں کروایا کیونکہ شہزادہ محمد بن سلمان اپنے گارڈز کے ساتھ جہاں بھی جاتے ہیں ان کے گارڈز ان کی حفاظت کرتے ہیں یہ گارڈز شاہی گارڈ ہوتے ہیں رہی بات شہزادہ محمد بن سلمان کی رہائش کی تو آپ کو بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ایک ہزار سے زائد کا وفد پاکستان تشریف لا رہا ہے جو مختلف یاد داشتوں پر دستخط کریں گے جو مختلف پراجیکٹ اور سرمایہ کاری کے لیے تشریف لائے گئے ہیں صرف عمران خان کی انتھک محنت اور پاکستان کے لیے جو ڈکٹیشن ہے اس کے لیے وزیراعظم ہاؤس کی اگر بات کریں تو وزیراعظم ہاؤس کا کنٹرول شاہی محافظوں نے سنبا لیا ہے آپ کو بتاتے چلیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان وزیراعظم ہاؤس کے اندر رہیں گے عمران خان نے وزیراعظم ہاؤس کو ایک نیشنل یونیورسٹری بنائی تھی جو تقریباً دو سے تین دن اس کی چھٹی رہے گی یعنی بند رہے گی اور باقی پنیاب ہاؤس جتنے بھی تھے وزراہ وہ استعمال نہیں کرتے پی ٹی آئی کے لہٰذا پنیاب ہاؤس بھی مکمل طور پر بند تھے اب مہمان آ رہے ہیں ہماری گورنمنٹ کا اتنا تو حق بنتا ہے کم از کم اپنے بنے بنائے گروں میں ان کو رکھیں اور جب تک بات کرتے ہیں شاہی خاندان اور جتنے بھی شہزادہ شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ پاکستان تشریف رہا رہے ہیں ان کے کھانوں کے بارے میں تو شہزادہ خود اپنا کھانا سعودی عربیہ سے اور جتنی بھی انہوں نے زیر استعمال چیزیں لانی ہیں وہ سعودی عربیہ سے ہی لے کر آئیں گے اور جتنے بھی پٹواری بھائی یہ ہماری خبر سن رہے ہیں ان کو بتا دیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان نے اس دورے کے اوپر پاکستانی عوام کا ایک روپیہ بھی خرچ نہیں کیا صرف رہائش کا خرچہ ہوگا وہ بھی ہمارے پاکستان کے معزز منسٹر ہیں جو اسلام آباد خوصیز ہیں انہوں نے اپنے کوئی گھر استعمال نہیں کرتا اسلام آباد کے پنجاب حوصیز بالکل بند پڑے ہیں وہ شاہی وفد کے لیے وقف کر دیے ہیں انہوں نے اور بس ایک مہمان کے لیے ہم اتنا تو کچھ کر سکتے ہیں عمران خان کی ڈکٹیشن ملک پاکستان کو ایک صحیح ڈائریکشن میں لے کر جانے والی ہے آپ کو بتا دیں کہ اگر پاکستان صحیح ٹریک اور ترقی کی راہ پر گامزن ہو گیا تو یقین مانے کہ پورے یورپ یہاں سرمایہ کاری کرنے لوگ وزٹ کرنے اور لوگ یہاں پاکستان میں کام کرنے کے لیے تشریف لائیں گے یہ ہمارا یقین ہے عمران خان کے اوپر اور جو لوگ پروپاگنڈا بنا رہے ہیں کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے آنے سے نواز شریف کی جان چھوٹ جائے گی تو وہ اپنی بھول کو محض بھول ہی بنائے رکھیں تو بہت اچھی بات ہوگی شہزادہ محمد بن سلمان پہلے بھی ان گنجوں اور پٹواریوں کے ہاتھوں بہت زیادہ نقصان اٹھا چکے ہیں کیونکہ جتنی بھی سرمایہ کاری جتنے بھی رپے پیسے شہزادہ محمد بن سلمان یا شہزادہ محمد بن سلمان سے پہلے لوگوں نے ان کو دیئے ہیں وہ صرف محض ضائع اور یہ نون لیگیوں کی عیاشیوں پر ہی استعمال ہوئے ہیں امید کرتے ہیں کہ آپ کو پتہ یہ چل چکا ہوگا کہ شہزادہ محمد بن سلمان کے تاریخی دورے پر خرچ کہاں سے آئے گا کون کون سے شخص رپے پیسہ لگا رہے ہیں اور پاکستانی گورنمنٹ کا کتنا رپے خرچ ہوگا امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو بہت اچھی لگے گی ایسے تمام افراد جو ملک پاکستان کے لیے پروپگنڈا بنا رہے ہیں کمنٹ سیکشن میں ان کی ٹھکائی ضرور کیجئے گا